اسلام علیکم ناظرین ویرز آج کی ویڈیو میں ڈراما سیریل قابلی پلو کے حاجی مشتاق کو انٹرویو دیتے دیکھیں گے جس میں یہ اداکارہ سبینہ فروغ کے ساتھ اپنا رشتہ بتائیں گے ڈراما قابلی پلو کو اپنی یونیک سٹوری کی وجہ سے کافی پذیرائی مل رہی ہے اور یہ ڈراما یوٹیوب پر کافی ریٹنگز حاصل کر رہا ہے مدہ بربینہ اور حاجی مشتاق کی کمیسٹری کو بہت پسند کر رہے ہیں ڈرامے کے مرکزی کردار محمد ایتشام الدین عرف حاجی مشتاق نے انٹرویو دیتے قابلی پلو کی شاندار کامیابی کی حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا اداکار نے بتایا کہ مجھے رائٹر کاشف نصار کی کال آئی اور مجھے مرکزی کردار کرنے کی پیش کش کی گئی تو میں حیران ہوا اور میں نے کال پر ہی کہا کہ میں رائٹر کے ہاتھ چمنا چاہتا ہوں کیونکہ اب سکرین پر ایسی سٹوریز کم ہو گئی ہیں جس میں بڑی عمر کے کردار لیڈنگ رول کریں انہوں نے اداکارہ سبینہ فروک کے ساتھ بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حاجی مشتاق اور بربینہ کے درمیان کے مستری کتنی نیچرل ہے انہوں نے انکشاف کیا کہ سبینہ فروک بہت مہنتی اور بعض سلائیت فنکارہ ہیں لیکن وہ پہلے ان سے ڈرتی تھی انہوں نے سنا ہوا تھا کہ اعتشام و دین بہت سخت مزاج انسان ہیں لیکن وقت کے ساتھ انہیں پتا چلا کہ وہ بہت ہانس مک انسان ہیں اور یہاں تک کہ اداکارہ سبینہ فروک ان سے سوالات پوچھتی اور ان کے ساتھ سکرپ پر تبادہ خیال کیا جاتا یہ ریال لائف میں بہت اچھے دوستوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں اور ڈراما سیٹ پر بھی ایک ساتھ مستیاں کرتے ہیں دوئرز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اور آپ کو ان کی اداکاری کیسی لگتی ہے کومنٹس کا کے لازویت آئی گا آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا اپنا خیال رکھیں ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلک کریں تاکہ آپ کو پاکستانی شو بیس کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے ملیں ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی ایمان اللہ